ایسے سامنے آئے ہیں تھریسور میں یہ کیس اللہ پوزہ کا ہے وہ نہاں نے گیا پونڈ تھا تالاب تھا اس نے نہایا امیوہ ناک کے تھو انٹر کیا اور پورا دماغ کھا گیا موت ہو گئی کیا کہتے ہیں اس بیماری کو آپ کو ہو سکتا ہے کیا یہ ہیومن ٹو ہیومن ہے ان سارے سوالوں کے جواب ہم دیں گے اور اس بیماری کا نام کیا وہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارا دارگ سائیکالوجی ٹیکنیکس کی اگر بات کریں برین واشنگ کی بات کریں ہم بچپن سے کیسے اس مینپلیشن کو پوزیٹیو میں اپنے سکسس کے لئے یوز کریں بیس گھنٹے سے اوپر سیشنز ہوں گے ڈاکٹر میورکا تاس جن کو آرڈی پندہ سے بیس سال کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو بتائیں گی کی کیسے اس سے بچیں اور اس کو اپنے لئے یوز کریں تو ماترہ 600 روپے کا کورس ہے بیس جولائی سے کلاسز شروع ہوگی تو بھائی ہوا کیا ہے ہوا یہی ہے کہ کیرل میں ایک لڑکا 19 سال کا نہانے گیا اور جب وہ باہر آیا اس کو فیور آیا بہت تیز اس کو لگا شاید ایسا ہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بٹ یہ فیور آیا بیہوشی آنے لگی ایک سے دو ہفتے میں ہیلیوسینیشنز آنے لگے اور دس دن کے اندر ختم ہو گیا فرسور میں ایسا ہی کیس ہم کو دیکھنے کو ملا ہے علاپوزہ میں ایک اور کیس ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے ساؤتھ کوریا میں بھی ایک کیس پچاس سال کے آدمی کے ساتھ ایک کیس دیکھنے کو ملا ہے تو کیا ہے یہ یہ ہے نائگلیڈیا دیکھو بھائی سپیلنگ ہو سکتا ہے غلط ہو جائے فالری اس کو کہتے ہیں یہ آمیبا کا نام ہے اور اس کو کہتے ہیں پی اے ایم پرائیمیری امیبا میننگو انسیفلائٹس یہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں امیبا جو ہے وہ آپ کے ناک کے تھروں جاتا ہے اور آپ کے پورے دماغ کو کھا جاتا ہے کچھ نہیں بچتا ایک سے دو ہفتے لگتے ہیں اس انفیکشن کے سنٹمز ایک سے دو ہفتے میں آ جاتے ہیں اور دھیمے 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 یہ آپ کو کھا جائے گا اور دس دن کے اندر اندر آپ کی موت ہو جائے گی بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے بہت یہ مطلب یہ آپ سمجھو کہ ہزار کیا لاکھ میں سے کسی ایک کو ہو گئی ہے لیکن ہوتا کہاں ہے چلیے چانتے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں پہلی بات یہ نیگلیڈیا فولری ہے کیا یہ ایک برین ایٹنگ امیبا ہے یہ ایک برین ایٹنگ امیبا ہے اگر آپ تالاب میں نہا رہے ہیں گندے پانی میں پانی بہت ہی گندہ ہے اور یہ ہائی ٹیمپریچر چالیس ڈگری سیلسیے سے اوپر کے ٹیمپریچر ہوا یہ زیادہ ٹیمپریچر ہوا تو وہ بہت ہی پرفیکٹ کنڈیشن ہو جاتی ہے اس امیبا کے لیے اور یہ آپ کے ناک کے تھوڑ انٹر کرے گا اور آپ کے دماغ کو کھانے لگے گا یہ امیبا جو ہوتا ہے زیادہ تر امیبا پیسے مر جاتے ہیں وہ سربائیو نہیں کر پاتے بہت یہ ایک پیٹکولر ایسا ایک امیبا ہے اسپیشلی جو وارم وارٹنی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں یہ فلتہ فولتا ہے اور گندے پانی میں فلتہ فولتا ہے جو پانی گندہ ہوتا ہے گندہ ہیلا ہوتا یہ پونٹس میں بھی ہو سکتا ہے سویمنگ پول میں بگر وہ بہت ہی گندہ ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے پونٹس میں اس لئے کیونکہ ان کی آباد میں نہ لینا اگلا سوال آخر کار یہ انسانوں میں کیسے جاتا ہے ناک کے تھو یہ آپ کے نیزل سے ہوتے ہوئے دماغ میں جائے گا اگلا سوال کیا یہ ایک انسان سے دوسرے انسان نہیں یہ نون پیرسائٹک ہے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک انسان سے سمٹومیٹک نہیں ہے ملہب نہیں ہے ملہب آپ سمجھیں کہ یہ اگر کسی کو ہوا تو دوسرے کو بھی ہوگا تیسرے کو بھی ہوگا چوتھے کو بھی ہوگا نہیں کیونکہ امیبہ کے تھو ہو رہے ہیں امیبہ ناک میں جا رہا ہے نون پیرسائٹ ہے وہ ناک میں جا رہا ہے آپ کے دماغ کو ختم کر رہا ہے برین سیلز کو وہ ڈیامیج کرنے لگتا ہے ٹیشیوز کو ڈیامیج کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا برین ڈیڈ ہونے لگتا ہے اگلا کی بھائی کیا پریونشن لے اگر ہم سویمنگ کرنے جائے تو کیا پریونشن لے ناک کو ڈھک کے جاؤ اپنے امام ایسے ساتھی ساتھ صفائی کرو اگر آپ سویمنگ پور میں کہیں پہ بھی ہو صفائی کرو دیکھ لو وہ تالات ٹھیک ٹھاک ہے کی نہیں صفائی فائے بڑیا ہے کی نہیں یہ چیز ہے اور اگر لگ رہا ہے کی گندہ ہے تو نہ ہی جاؤ اور ویسے آپ ایوائیڈ ہی کرو کوشش کرو کہ آپ ایوائیڈ ہی کریں اسپیشلی وہاں پہ جہاں کوئی جا نہیں رہا ہے جو گندہ کھالی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی تھوڑا ہسٹری بھی دیکھ لیں کہ تالا بلاب میں ایسا تو نہیں کہ کوئی یہاں پہ دکت ہے اب بات یہ ہے کہ رسک کیا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پرٹکولر ایج گروپ یہ تو آپ کے اندر جا رہا ہے نا کسی کے بھی اندر جا سکتا ہے ہاں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ کسی کو اگر ناک آلیڈی انفیکشن ہے کسی کو سائنیس ہے تو وہ زیادہ جس کا ایمیونیٹی سسٹم کمزور ہے وہ زیادہ رسک پہ ہیں لیکن یہ کسی بھی ایج گروپ پہ کسی یہ رسک ہے مطلب ٹھیک ہے کوئی بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ انفیکٹیڈ ہو کنڈیشن ہے تو ویسے بھی اتنا دماغ ڈاکٹر لگائے گا ہی نہیں وہ لگا کہ بھائی آپ کو کچھ ہوا ہوگا پرابلم ہوئی ہوگی کوئی دکھت نہیں آپ نیورو کو دکھا لو ہے نا تو اسی لیے یہ مدھب آپ کو پورا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اب دوسری بات ہے کیونکہ ریئرست آف دریئر ہے تو اس پہ ابھی ریسرچ ہی چل رہی ہے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے کچھ دوائیاں ہیں ٹھیک ہے کچھ دوائیاں ہیں کیونکہ چانسز آف سروائیول جو ہے نا وہ ویسے تو ہنڈیٹ پرسنٹ بولا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ کو ہو گیا تو گئے اے سوری مدھب چارج جو موٹیلٹی ریٹ ہے چانسز آف سروائیول زیرو پرسنٹ ہے لیکن ابھی یہ نائنٹی سیون پرسنٹ تک لے کے آئے ہیں یعنی کہ کچھ سروائیول بچ سکتے ہیں وہ بھی جب بہت ہی ارلی پروگنوسس ہو جائے بہت ہی جلدی آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ گڑ بڑ ہے پھر سو کچھ دوائیاں دی جاتی ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر سو لوگ ہوئے تو اس میں سے بچنے کا بہت مشکل ہے نہیں بچتا بچتا ہے انسان یہ کھائی لیتا ہے دماغ پہلے تو ہم لوگوں کو بتا ہے دماغ کھا رہے گیا اب تو یہاں پہ سچ میں لوگ سچ میں جو بیکٹیریاز مطلب یہ امیباز ہیں یہ سب نون پیرسائٹ دماغ کھا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے اگر بات کرے تو کچھ ڈرکس میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ جو سی ڈی سی نے بتا ہے سب سے پہلے تو اس میں کومبینیشن ڈرکس دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آپ کا ایمفو ٹیریسین ہو گیا ایزیتھرومائسین ہو گیا فلوسانازول ہو گیا ریفامبین ہو گیا ڈی ایکسامیتھسون ہو گیا یہ ساری دوائیاں دی جاتی ہیں کچھ دوائیاں کام کر جاتی ہیں لیکن اگر یہ یہ جلدی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے یہ جلدی ہو گیا تو صحیح ہے لیکن نہیں ہو پاتا یہ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سرمتی کینگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ایسی جگہ پہ جانا یہ چیز ہے تو proper chlorination کرتے رو صاف ستھرہ رکھو تو ٹھیک ہے ویسے ایوائیڈی کرو اگر بہت زیادہ گندگی ہے تو this is all about اور ہمارے dark psychology کی course کو ضرور avail کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ panopulation سے بچ جاؤ گے thank you so much